پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہم 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 الل کفن اسے لپیٹھا جیسے مرنے کے بعد کفن لپیٹھ دیا جائے گا دو انسلی چادروں میں اس کو لپیٹھ دیا جائے گا بلکل اسی طریقے سے یہ کفن لپیٹھ کے چل رہا ہے اور لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ والنعمت لک والملک کا شریک لک کہتا ہوا جا رہا ہے تو سوال ہو کہ کفن کیوں لپیٹھ رہا ہے یہ مرہ تو نہیں ہے اس پر موت تو تاری نہیں ہوئی تو کفن کی اس بات کہا ہاں موت تاری ہوئی ہے تجھو اور مجھے نظر نہیں آتی اس پر چار موتیں تاری ہوئی ہیں چار طرح کی موتیں اس پر تاری ہو گئی ہیں ان موتوں کی وجہ سے یہ مر چکا ہے یہ مردہ ہے جیسے مرنے کے بعد اپنے مالک کی طرف جاتا ہے یہ گوہ ہے کہ اس حال میں آپ اپنے مالک کی طرف جا رہا ہے وہ موتیں کونسی ہیں انسان میں اللہ تبارک و تعالی نے تین قوتیں رکھی ہیں ایک قوت ہوائیہ رکھی ہے سرکشی کی قوت بغاوت کی قوت اس میں سرکشی و بغاوت اپنے بڑی کی بات کو ڈینائی کرتا ہے ایک یہ قوت دوسری قوت غزبیہ رکھی ہے غصہ اور جلال کا مادہ رکھا ہے اس غصہ جلال کے اندر یہ سامنے والے کو قتل کر دیتا ہے اس کی جان لے لیتا ہے اس کے ہاتھ پیر توڑ دیتا ہے تیسری قوت شاویہ شاویہ کی دو قسمیں ایک شاویہ بطنیا ہے پیٹ کی شاویہ قائش بھوک بھوک کی جو شاویہ پیاس کی جو شاویہ شاویہ بطنیا دوسری شاویہ فرجیا شرمگاہ کا تقاضہ جنسی تقاضہ یہ انسان کے اندر رکھا ہے انسان بھی تین قوت رکھی ہیں قوت حوائیہ رکھی ہے قوت غزبیہ رکھی ہے قوت شاویہ رکھی ہے اور پھر ان کے بعد انسان کے پین اوڑنے کا جو ایک لطف اور لذت اور چاہت ہے انسان اچھی پوشاک پہنا چاہتا ہے قوت لباسیا رکھی ہے کہ اچھے لباس پہنا چاہتا ہے اچھی انوائرمنٹ چاہتا ہے اچھے مکان کو بنانا سجانا چاہتا ہے تو گوئے کہ چوتھی یہ قوت انسان کے اندر رکھی ہے اور حاجی بن کر جب حج کے لیے جاتا ہے تو یہ چاروں کی چارے قوتوں کو توڑ کر جاتا ہے جب قوت حوائیہ کو توڑتا ہے تو اہلِ دل فرماتے ہیں کہ قوت حوائیہ کو توڑنے کے نام اصل میں سرخ موت ہے جب قوت حوائیہ توڑ کر گوئے کہ شیطان عبلیس کی سرکشی کرتا ہے رحمان کی نہیں کرتا جیسے قرآن نے کہا وَمَا يَكْفُرْبِتْ تَاغُوتْ وَيُومِمْ بِاللَّهِ جسے شیطان کی سرکشی کی شیطان کا کفر کیا شیطان عبلیس کا انکار کیا وَيُومِمْ بِاللَّهِ اللہ پر ایمان لے کے آیا گوئے کہ اسے قوتِ حویہ کو شیطان کی خلاف استعمال کیا رحمان کی خلاف استعمال نہیں کیا تو یہ جب قوت ٹوٹی ہے اس پر ایک موت تاری ہوئی اس کو سرخ موت کہتے ہیں یہ سرخ موت ہے اس کے بعد اس کے اندر غضب اور غصہ ہے اور زیرہ حاجی جب حاج کے لیے جاتا ہے سر پہ پاج اتار دیئے پوشاکے اتار دی ہنسلی چادنے پہن لی ساری کی ساری جو ہے پہچان معرفتی سے ختم کر دی دیکھ کے کوئی نہ پہچانے کے بادشاہ ہے کوئی دیکھ کے نہ پہچانے کے فقیر ہے دیکھ کے کوئی نہ پہچانے کے مفتی آزم ہے دیکھ کے کوئی نہ پہچانے کے یہ چاہر ہو جاتا ہے نہیں سب کو ایک ہے گوئے کہ وہ بغاوت وہ آکڑ وہ چوپوٹی ساری کے ساری ختم کر کے گوئے کہ سرخ موت اس نے اپنے اوپر تاری کر لیا ہے تو گوئے کہ ایک موت اس پر سرخ موت تاری ہوئی قوتِ ہوائیہ ٹوٹی اس کے بعد قوتِ غضبیہ قوتِ غضبیہ اس کی ٹوٹی کوئی جب حاج پر گیا تو کہہ دیا حاج کے اندر تمہیں لڑنا نہیں ہے وہاں جگڑنا نہیں ہے اگر کوئی لڑے اب تم خاموش ہو جاؤ گویا کہ اپنا جو غضب ہے اپنا جو غصہ ہے وہ سب کا سب بھی ست ہے بے الکل گویا کہ فنا کر دیا اب کسی حاج پائی کرنے کو تیار نہیں گویا کہ قوتِ غضبیہ کو توڑ دینا یہ سیاہ موت کہلاتی ہے یہ سیاہ موت اس کے اوپر تاری ہوئی اسے قوتِ غضبیہ توڑ دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے تو دوسری موت اس نے سیاہ موت برداش کی پہلی سرخ موت دوسری سیاہ موت اور اس کے بعد یہ جب کھانے پینے لگتا ہے انسان کے کھانے پینے کا تقاضہ ہے کھانے پینے کے اندر اس نے خوشبودار کھانا چھوڑ دیا دنیا میں تو خوشبودار کھانا کھاتا ہے لیچیاں ڈالتا ہے اس کے اندر جائے ترہ ترہ کے چیزیں خوشبودار ڈالتا ہے لیکن آپ خوشبودار سوڈا بھی نہیں پیتا خوشبودار کھانا بھی نہیں کھاتا اگر خوشبودار کھانا کھایا تو جنایت ہو جائے گی اس کو صدا بدلے میں اس کو صدقہ دینا پڑے گا دم دینا پڑے گا اور خوشب لگاتا بھی نہیں ہے اور خوشب کھاتا بھی نہیں ہے تو جب یہ شہوتیں کھانے کی شہوت اس کی جن سے شہوت اس کو جب توڑتا ہے ایک تیسری موت تاری ہوتی اس کو سفید موت کہتے ہیں یہ بھوک اور پیاس کی جو بہت ہے یہ سفید بہت ہے اس لیے اب کھانے پینے کے سارے تقاضے توڑ کا سیدھی سادھی بغیر خوشبودار کے کھانا کھانے شروع کر دی یہ سفید بہت تیسری بہت تاری ہوئی اس کے بعد چوتھا اس کا لباس تھا اس نے اپنے پوشاکیں اتار دی قوت لباسیہ کی جو اس کی چاہتی اس کو توڑ دیا تو اس کے پر ایک چوتھی بہت تاری ہو جس کو سبز موت کہتے ہیں تو قوت لباسیہ کو توڑ دینا یہ سبز موت کہلاتا ہے دیکھو چار موتیں اس کے اوپر تاری ہوئی ایک سرخ موت تاری ہوئی دوسری اس میں سیاہ موت تاری ہوئی پھر اس کے سفید موت تاری ہوئی پھر اس پر اوپر جو ہے وہ سبز موت تاری ہوئی چار موتیں جب اس کے اوپر تاری ہوتی ہیں تو گویا کہ یہ مردہ ہے اور یہ مردہ مثل زندہ چلا جا رہا ہے تبی لبائک اللہم لبائک کہتا چلا جاتا ہے اب اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں اپنی خواہش کو اللہ پر قربان کر کے اللہ کے گھر پہنچتا ہے تب ہی تو کفن لے پیٹتا ہے اور پھر جب اللہ کے ہاں پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو شکور ہے شکور کا معنی قدردان اللہ ایسا قدردان ہے اس کو اپنی آغوش میں لے کے ایسا پاک صاف کر کے بھیجتا ہے ایسا پاک صاف کر کے بھیجتا ہے کہ رجا قیومن ولد تمو اس حال میں واپس لوٹتا ہے جیسے ہی ماں نے آج جنا پاک صاف کر کے واپس تو اللہ بھی قدر کرتا ہے تو دیکھئے گوہ ہے کہ یہ قربانی تو جب یہ ایسی قربانی حاجی نے دی تو اس کو مقام ملا اور اپنے مقام پر رہنے والے اپنے جانور کی جب قربانی پیش کرتے ہیں اندر کا جو جانور تھا اس کو جب تکبیر کی شوری سے زبا کرتے ہیں گوہ ہے کہ زبان حال سے کہتے ہیں اے اللہ ہماری آنکھ کا جو جانور تھا جو گناہ کرتا تھا آج اس کو زبا کر دیا کان کو زبا کر دیا زبانیں زبا کر دی گوہ ہے کہ یہ اندر کا جانور جب زبا ہوا جس کی وجہ سے ہم آنکھ کانناک گناہ کرتے تھے جب زبا کر دیا ہم نے تکبیر کی شوری سے اللہ قدر ایسی کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے اُس جانور کو خون کا قطرہ بھی زمین پر گرتا اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے اس کی بخشی کر دیتے ہیں اللہ ایسا قدردان تو دیکھو یہ قربانی تو قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کا قرب مل رہا ہے کیونکہ قربانی قرب سے تو ہے قربانی قرب سے تو ہے جب کوئی قربانی کے راستے میں قدم رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص قرب اس کو عطا کر دیتے ہیں